یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدق جاریہ کا مستحق بنیں ہمارے نیو نیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اب جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس تعلق سے کیا ایمان اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور رسول نبی دعوت کی حدیث ہے من رانی فی المنامی فخد را الحق جو یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے قاب میں دیکھا تو گویا سچ میں اس نے مجھے قاب میں دیکھا فَإِنَّهُ لَمْ يَتْمَسَّلُ شَيْطَانُ بِ اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا یہ حدیث صحیح ہے اب اگر کوئی ایک عام آدمی کہتا ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا ایک بے نمازی انسان کہتا ہے ایک بدعقیدے والا کہتا ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا تو کیا ہم اس کے خواب کو سچ مانے یا جھوٹ مانے اہل سلف میں اکابر علماء اس حدیث کے تعلق سے یہ واضح لکھتے ہیں کہ یہ بات صحابہ اکرام پورے اسرورسوخ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قاب میں نبی کو دیکھا کیونکہ وہ نبی کے ساتھ اٹھے ہیں نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ نبی کو پہچانتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قاب میں نبی کو دیکھا کیونکہ حقیقت میں وہ پہچانتے ہیں نبی کو اب نبی صحابہ کے علاوہ کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا تو تم اس کے خواب کو سچ بھی مت مانو جھوٹ بھی مت مانو سچ اس لیے مت مانو کہ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کو دیکھا ہوگا جھوٹ اس لیے مت مانو کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہی کو خواب میں دیکھا ہوگا اب سچ اس لیے نہیں ہم مان سکتے اب ہمارے اور آپ کے خواب میں شیطان نبی کی شکل تو نہیں لے سکتا لیکن شیطان ایک اپنی شکل میں آ کر وہ بول تو سکتا ہے جھوٹ تو بول سکتا ہے شیطان ایک نمبر کا جھوٹ جھوٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا نبی ہوں اب ہم کیسے پہچانیں گے یہ ہمارے نبی ایسے تھے یا کیسے تھے شیطان نبی کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا اپنی کوئی بھی ایک شکل میں آ کر جھوٹ تو بول سکتا ہے نا میں ہی تمہارا نبی ہوں تو ہم دعویٰ کر کے یقین کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کوئی عام آدمی کہتا ہے تو اس کے ایمان اس کے عقیدیں اس کے عمل کو دیکھا جائے گا اگر وہ متقی ہے پرہزگار ہے توحید پرست ہے نمازی ہے تو اس کے خواب کو یقین کر سکتے ہیں اگر وہ بے نمازی ہے بداتی ہے مشرک ہے تو اس کے خواب کو ہرگز ہرگز یقین نہیں کیا جا سکتا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے تعلق سے حدیث ہے اب رہی بار کہ انسان خوابوں میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے یا کوئی اس کی زندگی میں حقیقت رنما ہونے والی ہے تو وہ خواب اسے بار بار نظر آتا ہے ایک ہی جیسا خواب بار بار اسے نظر آتا ہے سمجھ لینا کہ یہ میری زندگی سے جڑا ہوا خواب ہے اس کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ اچھا ہو یا برا بار بار آپ کو خواب نظر آ رہا ہے اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تعبیر بتائے ہیں وہ کیا ہے اگر کوئی شخص خواب میں سامپ کو دیکھتا ہے تو یہ دشمن کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں آگ کو دیکھتا ہے تو یہ حاسدین کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں پیسہ یا سونا دیکھتا ہے تو یہ فتنے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں دودھ کو دیکھتا ہے تو یہ اس کے علم حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں خمیز کو دیکھتا ہے تو یہ اس کے دین کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں ہرا بھرا بغیچہ دیکھتا ہے ہرے بھری فصل دیکھتا ہے تو یہ اس کے نیک آمال کی دلیل ہے بارش کو دیکھتا ہے تو اور وہ کوئی پانی کے تلاب کو دیکھتا ہے تو یہ اس کے نیکیوں کی علامت ہے اور کوئی شخص مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھتا ہے مردہ خسم کے لوگوں کو تو اس تعلق سے اللہمہ ابن سیرین ان کی ایک کتاب ہے اتعبیر الرعیہ حالانکہ اللہمہ ابن سیرین ایک بہت بڑے محدث تھے لیکن ان کی ہر بات ہم شریعت سمجھ کر نہیں مان سکتے بعض باتیں ہیں جو ہم کتاب و سنت سے وہ استمباد کر کے آیتوں سے حدیثوں سے وہ چند تابیر بتائے ہیں ان خوابوں کا اعتوار کیا جا سکتا ہے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے فلان کو مرتے ہوئے خواب میں دیکھا تو اس کے علامت مرنے کی نہیں ہوتی کوئی آدمی مرا ہوا جیسے اس کے باپ ہے دادا ہے نانا ہے گوئی گزرے ہوئے آدمی اس کے خواب میں آتے ہیں اور وہ ہستے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آلہ یلیگین میں ہوں گے یہ ہرگز ہرگز اس کی ویسی تابیر نہیں ہے ان کے اخراوی انجام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اور تابیر کسی ایسے اہلِ علم سے معلوم کرنا چاہیے جو تابیر کا علم رکھتے ہوں خواب کی تابیر بتانے کا علم رکھتے ہوں ایسے لوگوں سے تابیر معلوم کرنا چاہیے ایک عام آدمی سے ایک جاہل سے تابیر نہیں پوچھنا چاہیے جسے علم نہیں ہے کیونکہ اس نے بغیر علم کے کوئی بھی تابیر اگر کر دیا تو آپ کی زندگی میں ویسا واقعہ رونما ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانتری مزی میں ایک عورت آتی ہے اور وہ یہ سوال کرتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا میرا حمل میرا حمل کیا ہے زچکی ہو چکی ہے اور جو میرا شوہر میدان جنگ کے لیے گیا ہے اس کا انتخال ہو گیا ہے اور میری زچکی ہوئی ہے اور مجھے لگڑا لولہ بچہ پیدا ہوا ادھورا بچہ پیدا ہوا نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیرا شوہر زندہ سلامت واپس آئے گا اور تجھے ایک اچھا بچہ پیدا ہوگا وہ روتے روتے آئی تھی مسکراتے مسکراتے گئی اتی اچھی تعبیر ہے اس تھی مطلب برکل برعکس اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتائی دوسرے دن بھی یہی خواب پڑا اس کو کہ اس کا شوہر مارا گیا اور اسے ادھورا بچہ پیدا ہوا لگڑا لولہ بچہ روتے روتے آئی بھر وہ ہی میں نے خوابے دے تو گھبرا مت تیرا شوہر زندہ سلامت آئے گا اور تجھے اچھا بچہ پیدا ہوگا تیسرے دن بھی یہی خواب دیکھئے تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے تو وہ عورت آتی ہے اممہ آئیشہ پوستی ہے کیا بات ہے دو دن سے میں دیکھ رہی ہوں تم روتے ہوئے آتی ہو ہستے ہوئے جاتی ہو کیا بات نہیں میں نے خواب ایسا دیکھا کہ میرے شوہر کا انتخال ہوا ہے اور مجھے لگڑا لولہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اممہ آئیشہ نے کہا کہ تیرا خواب سچ بھی ہو سکتا ہے تیرا خواب سچ بھی ہو سکتا ہے شاید تیرے شوہر کا انتخال ہو جائے گا یا تو جو عیسائی بچہ پیدا ہوگا وہ جتنا روتے ہوئے آئی تھی اور مزید روتے ہوئے گا چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اممہ آئیشہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی وہ عورت آئی تھی جو دو دن سے روتے روتے آ رہی تھی خواب کے بارے میں لے کر آئیشہ تو پھر کیا ہوا اے اللہ کے نبی میں نے کہا شاید تیرا خواب سچا ہے کیونکہ لگاتار تو تین دن سے دیکھ رہی ویسائی تیرے ساتھ ہوگا جیسا تو دیکھ رہی نبی علیہ السلام نے ناراض ہو کر کہا کہ آئے آئیشہ تم نے ایسا تعبیر کیوں کہا کیا تم کوئی علم ہے اس کے بارے میں تم نے ایسا تعبیر کیوں بیان کی پھر چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ حقیقت میں اس کے شوہر شہید ہو چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی ایسے انسان سے تعبیر مت پوچھو جسے اس کے تعبیر کا بتانے کا علم معلوم نہیں ہے ہرگز ہرگز مت پوچھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر میرا پیچھا کر رہا ہے اور میں بھاگ کر گیا ایک کنواں تھا کنوے میں میں دیکھا ایک رسی لٹک رہی تھی رسی لے کر کمے میں اتر گیا وہ رسی اتنی اندر رہی تھی کہ میں کمے کے اندر جا کر بیٹھ جاؤں وہ کمے میں پانی بھی نہیں تھا سوکھا کواں اور ایک بڑا مگر مچ اس کمے میں مو نکالے کھڑا ہے اب وہ شیر اوپر کھڑا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ رسی چھوڑوں گا مگر کے مو میں چلا جاؤں گا رسی سے اوپر چڑوں گا شیر کے مو میں چلا جاؤں گا ادھر بھی موت ادھر بھی موت میں پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا اچانک اس باوڑی سے جہاں سے وہ رسی لٹک رہی تھی وہاں ایک سراغ تھا وہاں سے دو چوہے نکلے ایک کالا چھوہ ایک سفید چھوہ اور اس رسی کو کاٹنے لگے میں اور بھی پریشان ہوا کہ جلدی فیصلہ مجھے کرنا چاہیے تو اوپر جانا چاہیے تو نیچے گرنا چاہیے نیچے گروں گا تب بھی مروں گا اوپر جاؤں گا اب چوہے کاٹنے لگے پھر میری نگاہ وہاں دیکھیں کہ ایک شہد کا چتہ لٹک رہا ہے جس میں شہد کے چتے میں مکھیاں نہیں ہے شہد ہے میں اسے کھانے لگا اتنا لذیذ تھا میں بھول گیا کہ میں کہاں اٹکا ہوں کہاں لٹکا ہوں میرے پیچھے شیر ہے مگر ہے اور رسی میں لٹکا ہوں پورا بھول گیا اب اسے شہد کھانے میں لگا اور میری آنکھ بیدار ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو شیر تمہارے پیچھے پڑا تھا وہ ملک الموت ہے اور جس کمیے میں تم اترے وہ تمہاری زندگی ہے اور جو مگر مو کھولے بیٹھا تھا وہ تمہاری خبر ہے اور جس رسی سے تم لٹک رہے تھے وہ تمہاری زندگی ہے تمہاری زندگی خیامت تک نہیں تھی بلکہ آدھی تھی اور وہاں اس رسی کو سفید چھوہ کالا چھوہ جو کھانے لگ گئے اور تم بھول گئے کہ میرے پیچھے ملک الموت ہے خبر میرا انتظار کر رہی ہے میری زندگی کو رات اور دن کھانے لگ گئے ہیں وہ دنیا کے عائش و آرامتی ہے وہ شہد جو تم کھا رہے دنیا کے عائش و آرام میں تم بھول گئے کہ میں کون سی دنیا میں زندگی گزار رہا میرے ساتھ کیا آزمائش ہے میں کہاں جا رہا ہوں موت کے خریب یہ سب تم بھول گئے میرے دینے اور اسلامے بھائیو خوابوں کی دنیا ایک عجیب دنیا ہوتی ہے اور انسان کو یہ خواب حالتِ نیند میں آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھ سوتی ہے لیکن ان کا دل جاگتا ہے انبیاء جب سوتے ہیں صرف ان کی آنکھ سوتی ہے ان کا دل جاگتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا نبی بہت بے چین تھے چیزیں بھول جایا کرتے تھے نبی سوئے ہیں نبی خود کہتے ہیں انبیاء جب بھی سوتے ہیں انبیاء کی صرف آنکھ سوتی ہے ان کا دل جاگتا ہے دو فرشتے آئے ایک سرانے بیٹھا ہے ہے پیروں کے پاس بیٹھا ہے سرانے بیٹھا ہوا فرشتہ پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کیا تم جانتے ہو یہ کون آدمی ہے نہیں میں نہیں جانتا ارے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کائنات کے آخری پیغمبر ہے کیا تم جانتے ہو ان کے ساتھ کیا ہوا نہیں میں نہیں جانتا ارے ان کے اوپر جادو ہوا ہے کیا تم جانتے ہو ان پر جادو کس نے کیا ہے نہیں میں نہیں جانتا ان پر لبید بن آسیم یا کہہودی نے جادو کیا ہے کہ تم جانتے ہو جادو کہاں ہے مطلب نبی سوئے ہیں اور یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جب وہ ڈسکس کر کے چلے گئے تو نبی بیدار ہوئے گویا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فرشتے نبی کو حالت بیداری میں سنا کر گئے ہیں کہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے ذروان نامی کوئے میں وہ چمڑے کے اندر گیارہ گانٹیاں بان کر گیارہ سویاں لگا کر ایک آپ کے بال میں سر کے بال میں وہ جادو کیا گیا ہے جائیے اسے نکالیے سورہ فلق سورہ ناس سورہ خلال فلق سورہ ناس کی گیارہ آیتیں ہیں ہر آیت پڑھتے جائیے اس کی گرہ کھولتے جائیے آپ کے اوپر کا جادو ختم ہو جائے نبی نے وہ ایسا ہی کیا تو میرے بھائیو جب بھی آپ خواب دیکھیں کوئی اچھا خواب جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اور یہ سمجھئے کہ اس خواب کے ذریعے اللہ تعالی مجھے کوئی اچھی خبر مجھے دینا چاہتا ہے اور ہر خواب کے تعبیر کو تلاشنے کی آپ کو ضرورت نہیں بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں اللہ تعالی سے استخارہ کرتے ہیں رات میں استخارہ کر کے سو گئے اب اسے رات میں خواب آیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے استخارہ جو کیا اس کا فیوچر پلان اللہ خواب کے ذریعے مجھے پورا بتا دیا حقیقت میں تمہارے استخارہ سے تمہارے خواب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا خواب تمہاری زندگی سے جڑا ہوا ایک الگ معاملہ ہے خواب کو استخارہ کو کوئی کنکشن نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں استخارہ کر کر سویاں ہوں تو میرے ساتھ جو ہونے والا فیوچر میں وہ خواب میں اللہ بتا دیا شادی کرنے کے لئے استخارہ کیا اب خواب میں دیکھا جھگڑے کر رہے ہیں مطلب اس رشتے میں جھگڑے ہیں منعی کرتا یہ غلط فیصلہ ہے خواب اس کے فیوچر کا فیصلہ نہیں ہے اس کی مستقبل کا پچر نہیں ہے اللہ جو بھی کرے گا اچھے کے لئے کرے گا لیکن اس خواب کا اس استخارہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھ کر دین پر صحیح عمل کرنے کی اہمی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ